کیا یہ اتجاج کرنے سے یہ چیز ختم ہونے والی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز پھر سے دو مہینے بعد یا سال بعد نہیں ہوگی سوال یا نشان ہے ہمارے لیے ہم صرف آج تک روحانیت تک محدود ہیں ہم جنائٹ صرف روحانیت کے اوپر ہوتے ہیں تو یہ ایک واضح میسج ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اس روحانیت سے باہر نکلنا ہے ہمیں ایکچول مددے کے اوپر سوچنا ہے ہمیں ایسی پولیسیز بنانی ہے جو کہ روحانیت سے نکل کر ہوں ہم ایکچول مددے کے اوپر بات کریں اور ہم دنیا میں اپنا ایکچول پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں جس سے یہ پیغام جائے دنیا کو کہ ہم ان چیزوں سے باہر آگئیں ہم ایکچول پوائنٹ کے اوپر آگئیں ہمارا لائن آف ایکشن وہ ہے جس سے ان کو ہرٹ ہوگا جس طرح سے وہ ہمیں ہرٹ کر رہے ہیں ہمارے روحانیت کے اوپر ہمیں ان کو ہرٹ کرنا ہے اور اس کے لئے ہمیں ایسی پولیسیز بنانی ہے جو کہ پروڈکٹیو ہوں 28 جون 2023 کو سویڈن میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی آج پوری دنیا میں مضمت کی جا رہی ہے یہ واقعہ پیش آیا یورپ کے ایک ملک سویڈن میں جہاں قرآن پاک کی بہرمتی کی گئی یہ واقعہ دن بہ دن دنیا بھر میں بڑھتے جا رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ ناموچ سے رسالت کا مسئلہ ہو چاہے وہ قرآن شریف کی بہرمتی کا مسئلہ ہو یہ واقعہ دن بہ دن بھرتے چلے جا رہے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے اتنے احتجاج کرنے کے باوجود جو کہ احتجاج پوری دنیا میں ریکارڈ کیا جا رہا ہے اس کے باوجود یہ واقعات بار بار کیوں ہو رہے ہیں کیا ہمارا لائن آف ایکشن اور جو ہمارا طرز عمل ہے اس کے اوپر جو ہم کریکٹیو ایکشنز اس کے اوپر لے رہے ہیں کیا وہ ٹھیک ہیں اگر وہ ٹھیک ہیں تو بار بار ان سب چیزوں کا موہ ہمیں کیوں دیکھنا پڑ رہا ہے اور مسلمان امت کو ہر بار اس چیز کو کیوں فیس کرنا پڑ رہا ہے آج پوری دنیا میں اس مسئلے کو لے کر مسلمان پوری دنیا میں احتجاج کر رہے ہیں مظاہرے کر رہے ہیں آج چاہے برطانیہ ہو کنیڈا ہو اور تمام بڑے بڑے ملک جو کہ دنیا میں ہیں وہاں ہر جگہ پر مسلمان آج احتجاج کر رہے ہیں جمعہ کی نماز کے بعد ہر جگہ پر احتجاج ریکارڈ کروایا گیا آج اس موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے میں اپنا مدہ رکھوں گا اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے متفق نہ ہوں اور آپ کا رائٹ بھی بنتا ہے آج سے چودہ سو سائل پہلے جب قرآن شریف دنیا میں نازل ہوا اس وقت سے لے کر آج کے دن تک اللہ پاک نے اس کو محفوظ رکھا ہے اور تا قیامت اللہ پاک اس کو محفوظ رکھے گا اور اس کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری اللہ پاک نے خود لیے تو it is not possible کہ کسی طرح سے کسی بھی طریقے کو اپنا کر یا کسی بھی چیز کو اڈاپٹ کر کے یا مسلمانوں کے دلازاری کر کر اس چیز کو نقصان پہنچایا جا سکیں پہلے تو اس چیز کو ہمیں یاد رکھنا ہے اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو لائن آف ایکشن اور جو طرز عمل اور جو پریکٹیو ایکشنز ہم کر رہے ہیں کیا وہ اس قابل ہیں کہ دنیا میں ان چیزوں کو واضح کروا سکیں مسلمانوں کو پوری دنیا میں جو لوگ یہ سائی چیزوں میں انوالو ہیں ان کو یہ بتا سکیں کہ ہم اس چیز کو پروٹسٹ کرتے ہیں اور ہم اس کے اگینسٹ ہیں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ اتجاج کرنے سے یہ چیز ختم ہونے والی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز پھر سے دو مہینے بعد یا سال بعد نہیں ہوگی سوال یا نشان ہے ہمارے لئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ ان تمام واقعات کے پیچھے جن کا ہاتھ ہے جو کہ ان سب میں ملوث ہیں وہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مسلمان امت آج بھی صرف اور صرف روحانیت کی پیچھے بھاگتی ہے ہمارا سارا سارا دھیان روحانیت کی طرف ہے اس کی مثال میں روحانیت کی میں آپ کو کچھ یوں دوں گا کہ جمعہ کی نماز میں میں آج گیا جہاں پر خدبہ دیا جا رہا تھا عربی زبان کے اندر اور تمام مسلمان جو تھے وہ سر جھکا کر اس عربی خدبے کو سن رہے تھے اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے 99 فیصد ایسے لوگ تھے جن کو عربی زبان نہیں آتی تھی وہ صرف تعظیم کے لئے سر جھکا کر سن رہے تھے کہ don't know they don't understand the message کہ وہ مولانا صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ ایک واحد خدبہ جو کہ ہفتے میں ایک دیا جاتا ہے مسلمانوں کو سمجھانے کے لئے کوئی تعلیم دینے کے لئے اس کو بھی ہم نے سب اپنی روحانیت تک محدود رکھا گیا ہے ایک اور مثال یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ قاری وہ مولانا وہ اسلامی آدمی جو کہ لوگوں کو اسلام کا درز دیتا ہے اس سے زیادہ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اس مولانا کی اور اس قاری کی جس کی تلاوت اچھی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف روحانیت کی پیچھے بھاگتے ہیں message سے اور مدے سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہی ایک واضح وجہ ہے جو کہ پوری دنیا کے اندر جس کو پکڑا گیا ہے جس point کو پکڑ کر پوری دنیا آج بھی ہمیں hurt کر رہی ہے because they know because they know very well کہ اگر ان کو کسی بھی طریقے سے hurt کرنا ہے تو ان کو صرف روحانیت کی طور پر hurt کرنا ہے ان کی کتابوں کی بہرمتی کرو ان کے messengers کی بہرمتی کرو اور اس سے یہ hurt ہو جائیں گے اس سے یہ بہار نکلیں گے بہت جو actual مددہ ہے وہ اس پر کبھی آواز نہیں اٹھائیں گے جس کی مثال میں آپ کو آج واضح دوں گا کہ آج ہی کے دن جبکہ پوری دنیا کے اندر ایک میسج ریکارڈ کرویا جا رہا ہے ایک بائیکوٹ ہو رہی ہے ان تمام بہرمتی کی تحت کے اوپر اسی طرف اسرائیل نے آج بومنگ کر کے فلسطین میں دس سے زائد مسلمانوں کو شہید کر دیا ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے مسلمانیوں جنہوں نے حفظ قرآن کیا ہوا اور ان کے دلوں میں قرآن محفوظ ہو لیکن اس کے اوپر پوری دنیا میں کہیں بھی آفاظ نہیں اٹھائی جا رہی آواز اٹھائی جا رہی ہے تو صرف اس بہرمتی کی طرف کیونکہ ہم صرف آج تک روحانیت تک محدود ہیں ہم جنائٹ صرف روحانیت کے اوپر ہوتے ہیں تو یہ ایک واضح میسج ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اس روحانیت سے باہر نکلنا ہے ہمیں ایکچول مدے کے اوپر سوچنا ہے ہمیں ایسی پولیسیز بنانی ہے جو کہ روحانیت سے نکل کروں ہم ایکچول مدے کے اوپر بات کریں اور ہم دنیا میں اپنا ایکچول پروٹیسٹ ریکارڈ کرویں جس سے یہ پیغام جائے دنیا کو کہ ہم ان چیزوں سے باہر آگئے ہیں ہم ایکچول پوائنٹ کے اوپر آگئے ہیں ہمارا لائن آف ایکشن وہ ہے جس سے ان کو ہرٹ ہوگا جس طرح سے وہ ہمیں ہرٹ کر رہے ہیں ہمارے اس روحانیت کے اوپر ہمیں ان کو ہرٹ کرنا ہے اور اس کے لئے ہمیں ایسی پولیسیز بنانی ہے جو کہ پروڈکٹیو ہوں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پولیسیز کیا ہونی چاہیے اور کس طریقے کی ہونی چاہیے تو آئی بیلیو میرا یہ ماننا ہے کہ وہ پولیسیز کچھ اس طرح کی ہونی چاہیے جو کہ آپ کے نظام کو ٹھیک کریں آپ کی آنے والی جنریشن کو ٹھیک کریں آپ کی جنریشن کو اس لائن آف ایکشن کی طرف لے کے آئے جن کو اس طرح کی چیزوں سے نقصان نہ پہنچایا جا سکے اب مثال کے طور پر ہم اپنے ملک کی مثال لیتے ہیں کہ ہمارا ملک ایک واحد ملک ہے جو کہ دنیا میں اسلام کے نام پر وجود میں آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر وجود میں آیا اور ہمارے ہی ملک کے ہمارے ہی سب سے بڑے شہر کے نظام کے اندر اگر آپ دیکھیں تعلیمی نظام میں جس کے اندر سندھ کے اندر سندھ کو سندھی تعلیم کو یعنی کہ سندھ کی ٹیکس بکس کو اور سندھ کی جو آپ کی لینگویج ہے اس کو منڈیٹری قرار دیا یعنی کہ آپ میٹرک پاس ہی نہیں ہو سکتے آپ لٹریٹ قرار نہیں دیے جا سکتے جب تک آپ وہ سندھی کا پرچہ آپ پاس نہ کریں تو اس ملک میں جہاں پر لا الہ الا اللہ کے اوپر ملک بنا ہے اور سندھی پرنا نازم ہے لیکن قرآن شریف کی تعلیم منڈیٹری نہیں ہے اگر آپ قرآن شریف نہیں بھی پڑھتے یا قرآن شریف کی نالج اگر آپ کو نہیں بھی ہے تب بھی آپ تعلیمی آفتہ قرار دیے جائیں گے اور آپ کسی بھی شعبے کا پارٹ بن سکتے ہیں تاکہ چاہے وہ عدالت ہو چاہے وہ آپ کی آرمی ہو چاہے وہ آپ کی پولیس ہو یا چاہے کوئی بھی ادارہ ہو آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں بجائے اس کے کہ اگر آپ کے پاس اسلامی نالج نہیں بھی ہے یہ سمجھنے کی بات ہے یہی چیز پوری دنیا کے اندر امپلیمنٹ ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو ہر چیز کو منڈیٹری قرار دیا گیا ہے ان کی اپنی زبانوں کو آئی ٹی کو انجینئرنگ کو سائنس کو جو چیز نہیں لازم قرار دی گئی وہ ہے قرآن کی تعلیم کیا آپ کو لگتا ہے ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے باوجود ان سب چیزوں کو دیکھنے کے باوجود ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کیا جو مغربی معاشرہ ہے وہ ہماری اس چیز کی تعظیم کرے گا یا وہ ہماری قرآن کی ہماری سنت کی ہماری نبی کی ہماری عزت کرے گا جواب ہے بالکل نہیں کیونکہ وہ یہ دیکھ چکے ہیں کہ یہ تب چیزیں ہمارے لیے صرف روحانیت تک محدود ہیں اب میں آپ کو اپنی یقین سے ایک بات کہہ سکتا ہوں اگر آپ اس کو جاننے کی کوشش کریں گے تو شاید آپ اس بات کو پروف بھی کر سکیں وہ یہ کہ جو لوگ آج احتجاج کر رہے ہیں ہزاروں لاکھوں لوگ آج روڑوں پر رہے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں اس بحرومتی کے اوپر اگر آپ ان سے جا کر پوچھیں گے کیا ان کو پتا ہے کہ قرآن شریف میں کتنے ورسز ہیں کتنے سپارے ہیں کتنی سورتیں ہیں ان کو نہیں پتا قرآن شریف کے کسی ایک میسیج کے بارے میں بات کریں گے ان کو نہیں پتا ان کو سب کس حد تک پتا ہے کہ قرآن شریف ایک ایسی کتاب ہے جو کہ مسلمانوں کے اوپر نازل ہو اور ہمیں اس کی حرمت کرنی ہے اس حرمت سے بڑھ کر ان کے لئے کچھ بھی نہیں ہے they don't know کہ اس کی تعلیم کیا ہے they don't know اس کا میسیج کیا ہے ہمیں کس طرح سے دنیا کے اوپر آج ہم کیوں پوری دنیا میں زلیل ہو رہے ہیں پوری دنیا آج کیوں ہمارے اوپر حکومت کریے ان کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا یہی ایک واضح وجہ ہے جس کے اوپر جس کے باوجود ہم پر بار 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 ہمائے صرف یہی کام کیا جاتا ہے بار بار ہمائے صرف یہی صلوق کیا جاتا ہے ہر کچھ مہینوں کے بعد کسی اور ملک کے اندر یہ شوشہ چھوڑا جاتا ہے اور پورے مسلمان اس بات پر متحد ہو کر باہر نکلتے ہیں احتجاج کرتے ہیں کوئی پولیسی نہیں بناتے صرف احتجاج کرتے ہیں اور کچھ دن بعد وہ بات تھنڈی ہو جاتی ہے اور یہ مدہ پھر سے کھڑا ہو جاتا ہے اور مسلمان مضمت کرنے لگتے ہیں اس کے باوجود پورے دنیا کے اندر جو ظلم اور مظالم مسلمانوں کے اوپر کیا جاتے ہیں مسلمان اس بات کو لے کر کہ وہ شیعہ ہے وہ سنی ہے یا دیفرن فرقے کو اوپر دیفرن ملکوں کے معاملات کو لے کر اس پر احتجاج نہیں کرتے ایک جھوٹ کھڑے نہیں ہوتے لیکن جب بات قرآن شریف کی اور اسلام کی آتی ہے یا نبی کی آتی ہے تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں جس کا پوری دنیا پر مغربی معاشرہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا بیکاوز دنوں کہ یہ جو ہے وہ صرف روحانیت تک محدود ہے اور جب یہ دو تین دنوں بعد یا مہینوں بعد یہ بات تھنڈی ہو جائے گی اور یہ لوگ اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے آپ یقین مانئے کہ جس دن مغربی معاشرہ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ ہمیں ان سب اوچھے ہٹکنڈوں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا کیونکہ قرآن شریف ہمارے دلوں میں محفوظ ہے ہر اگلے گھر کے اندر ایک حافظ قرآن بیٹھا ہوئے جو کہ حروف بہ حروف اس قرآن شریف کو اپنے دل و دماغ میں یاد کر بیٹھا ہے اس دن یہ اپنے تمام ہوچے ہٹکنڈوں سے دور ہو جائیں گے یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں گے کیونکہ یہ سمجھ جائیں گے کہ اب ان تمام چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا مرال اف دا سٹوری اور کنکلوجن کچھ یوں ہے کہ آج وہ وقت آ چکا ہے it is the time کہ مسلمانوں کی جتنے بڑے بڑے انٹیلیکچول ہیں جو کہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں وہ آج ایک جگہ پر بیٹھیں ایک ساتھ بیٹھیں کچھ ایسی پولیسیز بنائیں کچھ ایسے ایجنڈے بنائیں جن کو دیکھ کر جو مغربی معاشرہ ہے وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ ان کو ان سب چیزوں سے اب اشتناب کرنا پڑے گا اور ان طرح کی اوچھے اوچھے اٹکنڈوں سے ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنے والا کیونکہ ہماری سونج جو ہے اس روحانیہ سے بڑھ کر بہت آگے سوچ رہی ہے and we will be the leaders of the world ہو سکتا ہے کہ آپ میری بات سے اتفاق کریں نہیں کرتے تو بالکل کمنٹس میں جو ہے وہ اپنے خیالات کے اظہار کیجئے گا یہی سے دیجئے یاد زیل کو اجازت ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھے گا خدا حافظ